اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین وقار سخن میں ایک بار پھر سلیم حمروی آپ کا میزوان حاضر ہے اور آپ کا خیر مقدم کرتا ہے آپ کا استقبال کرتا ہے ناظرین محفل سجا کے دیکھئے خیر الانام کی محفل سجا کے دیکھئے خیر الانام کی بارش فلک سے ہوگی درود و سلام کی محفل سجا کے دیکھئے خیر الانام کی بارش فلک سے ہوگی درود و سلام کی یقیناً ذکر مصطفیٰ ذکر رحمت اللہ علمین اتنا عظیم ذکر ہے کہ اس ذکر کو جہاں بھی یہ ذکر ہوتا ہے فرشتے درود و سلام لے کر آنے لگتے ہیں یقیناً ناظرین جہاں ہو ذکر نبی وہ مکان خجبو دے جہاں ہو ذکر نبی وہ مکان خجبو دے فقط مکان ہی کیا آسمان خجبو دے خود کو ظاہر کرنا تھا یوں نور محمد خلق کیا یعنی خدا کو ساری خدائی ان کی بدولت جانے ہیں یعنی خدا کو ساری خدائی ان کی بدولت جانے ہیں کس کی بدولت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت کیونکہ انہوں نے پروردگار کے اس دین کی تبلیغ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار نے جو رول ادا کیا ہے ناظرین اسے نہیں بلایا جا سکتا اور نہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بلکہ ان کی پوری آل نے جو قربانیاں دین اسلام کی تبلیغ میں جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیاں کو کیسے بھولا جا سکتا ہے ناظرین ہم ایک بار پھر منظوم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں ناظرین ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ اپیسوڈ میں آپ نے جو ناتے سرور کائنات وہ حمد باری طالع سنی ہیں تو ہمارے پاس کافی فون آئے اور کافی پسند کیا جا رہا ہے یہ پروگام ہمیں بڑا اچھا لگا ناظرین میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس ایک ہمارے دوست کا فون آیا وہ کہنے لگے کہ سلیم صاحب جو آپ وقار سخن میں جو ناتے سنا رہے ہیں کیا کہنے ہیں کیا خوبصورت ناتے آپ کے ذریعے سننے کو مل رہی ہیں ہم ان شورہ حضرات کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے اس پروگام میں حصہ لیا اور نات شریف اپنی بارگاہ رسالت محاب میں نات کا حدیعہ پیش کیا تو وہ کہنے لگے بولے جب وہ نات سن رہے ہوتے ہیں تو کیا جب اتنا خوبصورت ذکر ہو اور اچھی آواز ہو تو بس دل چاہتا ہے کہ آنکھ بند کر لو اور مدین منورہ پہنچ جائیں اور حضور کا روضہ سامنے ہو تو کیا کہنے ہیں مزہ آ جاتا ہے آپ بڑا اچھی ناتیں سنوا رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑی اچھی ناتیں سنوا رہے ہیں تو ناظرین مجھے عجیب سا لگا یہ بات کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اچھی آواز میں اچھی نات سننے کے بعد دل چاہتا ہے آنکھیں بند کر لیں اور مدینے پہنچ جائیں اور نظروں کے سامنے وہ مدینے منورہ یعنی روضہ سامنے ہونا چاہیے تو ہم نے ناظرین اس بار یہ چاہا کہ کچھ ناتیں آپ تک ایسی پیش کریں کہ اس میں ہم انہیں آنکھیں بند کرنے کی ضرورت بھی نہ ہو بلکہ وہ سکرین پر ہی نظریں رکی رہے ہیں کیونکہ جو ہمارے شورہ حضرات اور جو نات خان نات پڑھیں تو اس میں ہم نے چاہا کہ ایڈٹ کر کے کہ اس میں حضور کا روضہ بھی دکھائی دینا چاہیے تاکہ ہمارے ناظرین نہ صرف نات سننے کے لیے جس طرح بے چین رہتے ہیں تو انہیں آنکھیں بند کرنے کی نووت نہ ہو بلکہ وہ سکرین پر ناظریں ٹکائے بیٹھے رہے ہیں کہ کب حضور کا روضہ دکھائی دے تو اس کا بھی ہم نے خیال لکھا ہے تو ناظرین اس کا خیال لگتے ہوئے اس وقت ہم ایک ایسی ہی نات آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں ناظرین حضرت حافظ مرزا عبدالرعوف صاحب بہت اچھے شاعر ہوئے ہیں اور خصوصی طور سے جو انہوں نے ناتیں کہیں ہیں تو وہ ایک ایک نات قیامت کی کہہ دی ہے دل چاہتا ہے کہ ان کی ناتیں سنتے رہیں اور وہ تو اس وقت ہمارے درمیان نہیں رہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کی ایک بہت ہی خوفصورت نات جو دنیا بھر میں بہت مشہور ہوئی ہے سرورِ انبیاء سرورِ انبیاء وہ ہم نات ایک انہی کے خانوادے کے ایک نوجوان کی خوفصورت آواز میں سنتے ہیں اور وہ خوفصورت آواز ہے جناب طاہر حسین صاحب کی تو آئیے طاہر حسین صاحب کی خوفصورت آواز اور حضرت حافظ عبدالرعوف صاحب کی یہ خوفصورت نات اور اسے ہم نے کچھ اس طرح سے بھی جولائز کیا ہے کہ ہم روزے کی بھی زیارت کریں نات سرورِ کائنات بھی سنیں اس خوفصورت آواز میں تو آئیے سنتے ہیں طاہر حسین سے عبدالرعوف صاحب کی یہ خوفصورت نات سرورِ انبیاء مالک جزو کل بندہ حق نمان سرورِ انبیاء سرورِ انبیاء سرورِ انبیاء سرورِ انبیاء مالک جزو کل جب مدینہ ملک جزو کل سرورِ انبیاء سرورِ انبیاء مالک جزو کل مجھینے کو رخ ست ہوا پاف لالا دل بھی اس بھیڑ کے ساتھ ہی ہو لیا میں اکیلا کھڑا دیکھتا رہ گیا سرور امبیاں سرور امبیاں میں اکیلا کھڑا دیکھتا رہ گیا سرور امبیاں سرور امبیاں مالک جزو قل زندگی کے مراہل ہو یا موت ہو پل ہو میزان ہو قبر ہو حشر ہو زندگی کے مراہل ہو یا موت ہو پل ہو میزان ہو ہو قبر ہو ہو حشر ہو ہر جگہ سر پہ سایا رہے آپ کا سرور امبیاں سرور امبیاں ہر جگہ سر پہ سایا رہے آپ کا سرور امبیاں سرور امبیاں مالک جزو قل آپ فرمائیں گے کہ کیسے آنا نہ ہوا میں کہوں گا کہ شاہ ہر دو سرا آپ فرمائیں گے کہ کیسے آنا نہ ہوا میں کہوں گا کہ شاہ ہر دو سرا کام ہے اور کیا مانگنے مانگنے کے سوا سرور امبیاں سرور امبیاں کام ہے اور کیا مانگنے کے سوا سرور امبیاں سرور امبیاں سرور امبیاں سرور امبیاں سرور امبیاں مالک جزو قل лет سرور امباد سرور امبیاں سرور بہم سرور امبیاں سرور امبیاں ہر طرف سے یہی آ رہی ہے صدا درد دل کی دوا درد دل کی دوا سرور اے انبیاء سرور اے انبیاء درد دل کی دوا آخری شعر پیش کر رہا ہم لے دا فرمائیں اپنی فرقت میں اتنا نہ تڑپائیے آئیے آپ یا یا اس کو بلوائیے اپنی فرقت میں اتنا نہ تڑپائیے آئیے آپ یا یا اس کو بلوائیے ہو رہو فاپ پر جانو دل سے فدا سرور اے انبیاء سرور اے انبیاء سرور اے انبیاء سرور اے انبیاء اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ناظرین دیکھا آپ نے کس قدر خوبصورت انداز میں طائر حسین صاحب ناتے سرور اے کائنات پیش کر رہے تھے ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر حضرت حافظ عبداللہوف صاحب کی یہ خوبصورت مارکتل آرانات کس قدر خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز میں ہماری درخواست پر پیش کی ناظرین یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور ناظرین مجھے ایک شیر یاد آرہا ہے کہ کہیں ضرور محمد کا نام آتا ہے کہیں ضرور محمد کا نام آتا ہے ناظرین ہم ہی چاہیں گے کہ جب کبھی بھی ناتے سرور اے کائنات آپ سنیں تو نات سننے کے ساتھ آپ جس عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں جب ذکر اہل بیت ہو رہا ہوتا ہے تو آپ جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر آپ کوئی دعا مانگیں گے پروردگار سے اہل بیت کے وسیلے سے تو میرا یقین ہے مجھے پورا یقین ہے کہ پروردگار ان دعاوں کو ان جائز دعاوں کو ضرور سنتا ہے ضرور پری کرتا ہے ناظرین دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رمضان کا یہ پہلا عشرہ گزر رہا ہے گزرتا چلا جا رہا ہے اور کئی ایام گزر گئے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بس رمضان شروع ہوا ہے لیکن کئی دن روز ہی گزر گئے عبادت کرتے ہوئے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا اللہ تعالی ہماری نئے عبادتوں کو قبول کرے ناظرین بڑا عجیب وقت گزر رہا ہے کیونکہ پوری دنیا کرونا وائرس کی گرفت میں ہے اور ہر جگہ لوگ ڈاؤن کا سسلہ جاری ہے ہم چاہیں گے ناظرین اپنے تمام ناظرین سے یہ چاہیں گے کہ جو یہ سرور کائنات آپ لوگ سن رہے ہیں تو اس درمیان آپ لوگ دعائیں دل سے دعا مانگتے رہیں کہ پروردگار جل سے جلد ہمیں اس وبا سے نجات عطا کر دے اور پوری دنیا اس کرونا وائرس سے نجات حاصل کر لے یہ دعا کے ساتھ اس سفر کو ناظرین اب اور آگے بڑھاتے ہیں اور آئیے اب ایک اور خوبصورت ناظرین سنی جائے اور وہ ناظرین ہیں بہت اچھے شاعر بھی ہیں بہت اچھے سوز خوان بھی ہیں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے ہماری درخواست پر پہلے بھی انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی ہے وہ ہیں محترم حسن امام حسن صاحب محترم حسن امام حسن صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں نات سرور کائنات ہمارے ناظرین کو سنائیں اور وہ ہے نات دل میں یاد شہ مدینہ ہے دل میں یاد شہ مدینہ ہے ناظرین یہ نات آئیے سنتے ہیں اور ہمیں اس بات کا بھی خیال لگتے ہوئے ہم یہ نات پیش کر رہے ہیں آپ کے خدمت میں کہ اسکرین پر نظریں رہنی چاہیئے اور روزہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مدینہ کی زیارت بھی آپ کرتے رہیے اور یہ خوبصورت نات سنیے محترم حسن امام حسن سابس مدینہ ہے اب نگاؤں کا یہ کرینا ہے میری آنکھوں میں بند مدینہ ہے اگر نگاؤں کا جلوے رخو حیات میں دیکھوں زندہ کی مثل عام کی نائے دل میں یادِ شہِ مدینہ ہے خلقتِ انبیاء ہوئی جیسے میرے سرکار کا پسینہ ہے دل میں یادِ شہِ مدینہ ہے اور جل میں ہے جل میں ہے تیبہ کرو لاؤں نہ جاؤں رشنِ جدرت یہ میرا سینہ ہے یادِ شہِ مدینہ ہے اور ان کے دل کی گدا گری کے لیے دل میں یادِ شہِ مدینہ ہے اور خود نبیاء کہاں پرائے نجات میری اولاد کا سفینہ ہے جل میں یادِ شہِ مدینہ ہے عصیرتِ مصطفیٰ کو اپنا ہو کو کامیؑника بس یادِ شہِ مدینہ اور جل میں گل میں یادِ شہِ مدینہ ہے خان کے پھائے نبی وہ آلِ نبی یہ بھی تو علمتِ مدینہ ہے دل میں یادِ جہِ مدینہ ہے نا تو گوئی یا من غبت خانی نا تو گوئی یا من غبت خانی میری بخشش کا پس یہ زینہ ہے دل میں یادِ جہِ مدینہ ہے اور ان کی علفت سے پارو ہوگا حسن ان کی علفت سے پارو ہوگا حسن لاکھ گرداب میں سبینہ ہے دل میں یادِ جہِ مدینہ اللہم صلی اللہ محمد ناظرین نبی آپ نے خوفصورت نات سمات فرمائی محترم حسن امام حسن صاحب کی خوفصورت آواز میں ان کی خوفصورت نات آپ سمات فرمائی رہے تھے ایک بار اور بلند آواز میں نعرہ سلوات پڑھئیے اللہم صلی اللہ محمد ناظرین ایک شیر آدھا رہا ہے دیکھئے آپ شاعر کی سنداز سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے کہ جب بھی نام آئے گا ہونٹوں پا محمد تیرا جب بھی نام آئے گا ہونٹوں پا محمد تیرا ہونٹ دو بار تیرے نام کو بوسا دیں گے ہونٹ دو بار تیرے نام کو بوسا دیں گے آئیے ناظرین اب ایک خوفصورت محفل میں آپ کو لیے چلتے ہیں اور خوفصورت ناتیہ محفل یعنی جشن رسالت مہاب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو بابل علم میں گزشتہ دنوں منعقد کی گئی تھی محفل اس میں جو مولانا سعاد سامنے نات سرور کائنات پڑھی ہے تو میں اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا ناظرین کہ کیا سننے والے کیا محسوس کر رہے تھے لیکن آپ جب وہ نات سنیں گے تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا مولانا سعاد صاحب کی یہ خوفصورت نات آئیے سنتے ہیں انبیاء کے امام السلام السلام انبیاء کے امام السلام السلام یہ نات سنیے مولانا سعاد صاحب کی یہ تقریفاً میں سمجھتا ہوں میراج نامہ ہے میراج کے حوالے سے یہ نات ہے اور ایک عجیب قیفیت تاریخ ہوتی ہے اس نات سننے کے بعد آئیے شریک ہوئیے اس نات سرور کائنات میں مولانا سعاد صاحب کی آواز میں خوفصورت نات رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے لئے ہماری تمام جائز مراتو پر رب العزت پورا فرمائے پوری امت کو ایک اور نیک بڑھ بڑا قدم اتحاد بہن مومنی اتحاد بہن ناس کی کوشش جو کی جارہی ہے ہمارے بھائی ناس ربعہ صاحب اور تمام مرام اکرام کو ترشیل فرمائے اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے جل سلام آپ کے امت کو پیش کرنے گا اسلام انبیاء کے امام انبیاء کے امام سلام انبیاء کے امام انبیاء موسیقی 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 سبحان اللہ 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا سبحان اللہ محمد محمد دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ